بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ڈیفنس لاہور کا ایک بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا میں سمجھتا ہوں کہ امیر کے بگڑے سزادے یہ جو صاحبزادے جنہوں نے اس ملک کو صرف اپنی دولت کی لگام کھینٹنے کے لیے بنا رکھا ہے اور جب چاہاں بدماشی کی جب چاہاں کسی کو مار دیا ناظرین یہ چھے قتل نہیں یہ سات قتل ہوئے ہیں میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں کہ ناظرین وہ کیسے ہوئے آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ دیں گے کہ اس ملک کا جو ایک امیر طبقہ جن کے اولادیں بگڑی ہوئی ہیں اور جن کے یہ ڈیفنس لاکھے کے ادھر بڑی بڑی گاڑییں ہیں یہ ایک جو افنان شفقت نام لڑکا ہے ناظرین چودہ سال اس کے اوپر ہے اور بڑی گاری جناب فارچونر لینڈ پروزریں یہ لوگ چلا رہے ہیں ان کے بچے اور نہ لسنس ان کے پاس ہے صرف لسنس دولت کا ہے لسنس تلقات کا ہے لسنس اپنی ایک یعنی بدماشی کا لسنس ان کے پاس اور ایک سو ستر کی سپیٹ کی رفتار تھی اس کی ناظرین ایک سو ستر کی سپیٹ اور یہ صرف ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ جان بھوچ کا ٹارگٹ کلنگ کیا گیا ہے اور قتل ہوا ہے اور اس کر ہم بتائیں گے آگے چل کر کہ یہ ہوا کیا ہے یہ ناظرین طالب علم ہے افنان شفقت اور یہ اسکری الیونڈ ڈیفنس کا رہنے والا ہے اور یہ جو اس کی سپیٹ نوٹ کی گئی ہے وہ تو ایک سو دس کی سپیٹ ہے لیکن جو رپورٹ ہوئی ہے لیکن وہاں کے جو سیول سوریٹی کے لوگ ہیں یا جو گواہیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے جی ایک سو ستر کی سپیٹ سے یہ گاڑی چلا رہتا ہے یہ گھر سے باہر رکھنے کو تقریبا چھے لوگ کو انہوں نے جان لے لی ان لوگوں کی یعنی کہ وہ ایک مہمان آئے ہوئے تھے ناظرین ملنے کے لیے کہاں سے شداب کلونی فیروز پور روڈ سے وہ آئے تھے ڈیفنس کسی سے ملنے کے لیے لیکن ان کے ساتھ خواتین بھی تھی سامنے سے یہ حراسہ کر رہے تھے ان لوگوں اب جو حراسہ کر رہے ہیں ناظرین دیکھیں جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے اور اس کو گفتار کر لیا گیا پھر جلدی جلدی اس کا بیان بھی لے لیا گیا لڑکے کا اور لڑکے کا جیسے بیان ہوتا ہے ملی پوکت کے ساتھ اس کا بیان فورن پولیس نے لے کر اس کا یہ بیان بھی ذرا سنیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے افنان شفکت بیٹا کونسی کلاسے پڑھتے ہو صرف اے ٹو میں سے لوگ جا رہے تھے اور ایٹ اراؤنڈر ار ون سیون یا ون ٹین کی سپید پہ جیسے ہم نے بیریئے کرس کرنے کی کوشش کی تو سامنی اگڑم سی اللہ کی طرف سے ایک گاڑی آگی رائٹ سائیڈ اور رائٹ سیڈ سے گاڑی آئی ہے اور وہ بلکلی ای ٹین یا ٹونٹی کی سپید پہ ہوگی اور وہ بلکلی ڈیڈ سلو ہوگئی تھی پہ از ہمارے بیریئر تھا لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ اور ہم صرف درمیان سے گزر سکتے تھے وہ ڈرائیور ہیڈ نو چوئس یہ سلیہ ناظری بیان اب رکلی اٹھا ہے اس کا بیان ہے کہ جی وہ اللہ کی طرف سے سامنے آگئے وہ یہ ہو گیا وہ بھئی اب میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے اس کے والد کو پر گرفتار کرنا چاہیے کہ جو والدین اس طرح اپنے بچوں کو حالہ شریف دے کر ان کو گھاڑییں دے رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں وہ اور نشے کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو اور اب دیکھیں وہ بچیاریں واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں دیکھیں وہ کیا پتہ یہ آخرت کا سفر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ جو ٹیفیس نے پتہ ہی رپورٹ درج کر کے یہ انہوں نے جو جلدی جلدی رپورٹ درج کی ہے مقدمہ درج کیا اندر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا لیکن پولیس نے کیا کہ یہ مقدمہ میں تین دفعات شامل کی ہیں تیل سو پائی اور دو سو ناسی اور چار سو ستائی شامل ہے اب جو یہ رفاقت کی طرف سے جو درخواست آئی ہے اس کی طرف سے یہ مقدمہ اب جو ہے اندازہ کریں غفلت سے گاڑی کی سزا جو ہے وہ ناظرین کتنی ہے ٹو سیم و نائن جو دفعہ ہے اس کی تین سال کی سزا ہے اور جو تھری ڈبل ٹو ہے یہ دیت کے مطلق ہے اب جناب کیا دولت کا معنی ہے وہ لے دے کے معاملہ خطر لیکن ناظرین یہ ظلم بڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے سندھ کے اندر چازم جتوئی تھا اس نے بھی اسی طرح اس کی بہن کا معاملہ تھا اس کی بچارے بھائی کو مار دیا اور کیا اس نے زندگی گزاری ہے جناب شاہی اور اس کو بھی شاہی پروٹوکول دیا گیا اب سویل سوسائٹی جو وہ لوہکین کی جانب سے جب احتجاج ہوا ہے پھر جناب پولیس حرکت میں آئی ہے پھر اس نے معاملے کی نزاد کو دیکھا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نکوی صاحب میں سمجھے ان کو میں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں وہ پہلے بھی بڑے ایکٹیو ہے اور ایسے وزیر اعلیٰ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو عوام کا درد رکھتے ہیں لی دیا ہے جو متاثرہ فریق ہے اور اس کے اندر آئی جی ڈی آئی جی سب انہوں نے پھر ہدایات جاری کی پھر وزیر اعلیٰ کے محسن نکوی کے جو ہے جب وہ انہوں نے ایکشن لیا ہے پھر جناب قتل کی دفعہ تین سو دو انہوں نے لگائی ہے اور دیشن قتل کی ایکٹ سیون ایٹی اے کی دفعہ بھی پھر لگائی گئی ہے لیکن یہ ڈیفیس میں آئے دن ناظرین ایسے گھومتے رہتے ہیں غریب آدمی وہ شریف آدمی تھا یہ پیچھا کر رہے تھے اور انہوں نے روکا بھی ہے پہلے جھگڑا بھی ہوئے جب یہ معاملہ پولیس کے سامنے آئے پھر یہ انہوں نے جا کر کی ہے حالانکہ وہ جو جا رہے ہیں لڑکی ہیں ان کو چھیڑے حراسہ کر رہے ہیں یہ فنان صفقہ تو اس کے دوست اور دیکھیں جو ذراعہ بلاک سے پتا چلا ہے تو اب کیا ہوا کہ سنین جو اس کا ڈرائیور ہے جو فیملی کا اس نے روکا بھی ہے اور روکا سمجھایا کہ جناب جانے دے آپ ہمیں جانے دے سپیٹ بھی اس نے لگائی ہے لیکن انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا لیکن پیچھے جہاں کر سیدھی ناظرین گاڑی ماری ہے نا وہ چھے کے چھے بندے بچارے دنیا سے چلے گئے ایک اورت اس کے اندر ناظرین پریکنٹ بھی تھی اور پیٹ کے اندر بچہ بھی تھا وہ بھی ضائع ہو گیا وہ بھی دنیا سے چلا جا سات قتل ہوئے ہیں سات بچے سمیت آپ اندازہ یہ چھے کہہ رہے ہیں لیکن سات قتل ہوئے ہیں اندازہ کریں اتنے بڑے ظالم اتنے بڑے یہ دولت والے میں سمجھتا ہوں کمت کو چاہیے اس کو بھی اور اس کے والد کو بھی گرفتار کر کے ان کو سزائے دینی چاہیے ان کی سزائے موت ہونی چاہیے اس سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے یہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے تو سنینڈ کے روکنے کے بابجود بھی یہ باز نہیں آئے لگتا کیونکہ کیوں باز آئے تربیت ہی ہے سین لوگوں کی باپ جو ماں باپ ملتے نہیں ہیں بچوں کو گاڑییں دے نہیں ہیں چاہو بھی سنکوں پہ گماؤ بدمشی کرو باپ بیٹھا ہے باپ کی جو کمائی ہے وہ آپ پر لگائے گی لیکن یہ جو چیزیں ہیں ناظرین بچے کو دیکھے رکھا پروٹوکول دیا جا رہا ہے پروٹوکول جیسے ہمارا ماضی کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ برطانیہ کے اندر چلے جائیں امریکہ کے یورپ و موالک میں چلے جائیں ناظرین ایسا نہیں وہاں کوئی بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا یاد رکھے کسی کی جورت نہیں ہے بغیر سنس کے کوئی گاڑی چلا دے کسی کی جورت نہیں ہے کوئی شعرہ توڑ دے کسی کی جورت نہیں ہے کوئی خلافر جی وہاں کرے یہ پاکستانی جائیں نا یہ نوٹو والے یہاں جو بدماشی کرتے ہیں دیفنس کے اندر یا کراچی کے اندر جتنے امیر زادے بگڑے ہوئے یہ جیس حاب زادے ہیں ایک کر کے دیکھیں یورپ میں جائیں وہ ایک دن میں سیدھا کر دیں یہ پاکستان کا قنون انہوں نے مزاق بنا رکھا ہے تلکات اور پیسے کیا معنی ہے ان کو غریب کی جان لے لی جائے ان کو پروائی ان کو پروٹوکول ملتے ہیں اور بڑے ماندھان سے گھومتے ہیں بھی کہ جناب دیکھو ہم تو رہاوکر بھی آگئے ہیں برحال ہمارا عدالتوں سے بھی یہ ترخواست ہے ہماری پولس افسران سے بھی ترخواست ہے اور وزیر اللہ پنجاب موسیل نقی صاحب سے یہ ترخواست ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے ایکشن لیا وزیر اللہ پنجاب آپ اندہ بھی ان کے کیس کی پوری پوری مکمل دیکھ باہ کریں اور ان کو اور ان کے والد کو پلکل سزاد دلوائیں اور ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ انڈا کوئی بھی ایسا واقعہ پیشن آئے لیکن بارحال حکومت نے اپنا کریکٹرون بھی شروع کر دیا ہے جن کے پاس لیسنس نہیں ہے تو ان کی گرستاری ہے لیکن یہ چار دن ہوگا اس کے بعد پھر وہی دگا وہی کون روکتا ہے لین کرو دلو بھائی میں بتائیں کون فارچینر دیکھے وزیر پولس والا پیچارہ بریب آدمی ہے اس نے موتل ہونا ہے وہ پیچار سیٹ بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال قانون کی اکمرانی ہوگی تو سب کچھ ہوگا جب قانون کو مزاق بنا دیا جائے گا ان پیش دولت والوں نے تو پھر ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں ناظرین قانون دعا ہے غریب کے لیے لگ گیا ہے اور امیر کے لیے لگ گیا ہے تلقات والے کے لیے لگ گیا ہے اور بغیر تلق والے کے لیے لگ گیا ہے بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا رہتی ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظ و فرمائے